نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وائٹمن بی ٹویلو کے بارے میں بہت سارے عباب نے ارشاد فرمایا تھا وہ فرما رہے تھے کہ اس کے فوائد سے ہم انکار نہیں ہے ہم اس کا ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اس کے فائدے ہیں پوری باڈی کا چارجر ہے پوری باڈی کے تینوں یونٹ کو چارج کرتا ہے آپ کا چارجر ہے پرانے دور میں کھانا پینا اچھا تھا اصلی تھا سنتیٹک نہیں تھا گھٹیا قسم کی بزاری دھندے نہیں تھے ضرورت نہیں تھی ان کیمیکل وغیرے کی اور ان کی ویٹامینز کی کوئی ضرورت نہیں تھی پتہ بھی نہیں تھا سارا کھانا مکس اپ آپ نے کھا لیا اور سلاعت کے ساتھ کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کر لیا گوش سبجی مچلی دال سبجی کھا لی مکس اپ کر کے کھایا اور دھوب لگ گئی اور چل پھر لیا تو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی ویٹامین نام کی گند بلہ کی گند بلہ سمجھتے ہو جب ایک چیز سنتیٹک مسلط کی جا رہی ہے تو گند بلہ ہی ہے نا سنتیٹک آگے جا کے لاز دے گا نا آپ کو ایسا تھوڑی ہوتا ہے جو چیز اللہ نے آپ کے لئے بنائی نہیں ہے آپ وہ لیں گے تو آپ کو فیدہ ہی ہوگا امپوسیبل نوٹنگ نقصان ہوتا ہے آگے جا کے نقصان ہوتا ہے اس کا تو لہٰذا آپ ہربل بنا لیں ہربل بنانے میں ویٹامین بی ٹویل کرتا کیا بہت سارے کام کرتا ہے کرنے کو تو جناب علی ایک تو پوری باڈی کا یہ چارجر ہے دوسری بات یہ کہ یہ بی ایس سی ہوتا ہے بی ایس سی سمجھتے ہو بی ایس سی مطلب باڈی سپلائی کور ایک ایسی کور ہے جو پوری باڈی کے ہر یونٹ کو سپلائی دیتی ہے غزہ کی فراہمی جو ہے وہ اس کی رسد اس کو مہیا کرتی ہے پروائیڈ کرتی ہے اوپر سے جناب علی دوسری بات کیا ہوتی ہے چالیس سال انتیس سال کے عمر کے بعد جو نیورون ڈیفیشنسی دماغ میں پیدا ہو رہی ہے آنکھوں میں پیدا ہو رہی ہے یا شوگر کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے یا بی بی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے یا اور ایکسیز میڈیسنس سنٹیٹک مسنوئی میڈیسنس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے یا اس کی بات دوسری بات یہ کہ آپ غزائی قلت کا شکار ہیں غزائی قلت کے شکار ہر وہ شخص ہوتا ہے جو قطر نہیں نہیں میں یہ نہیں کھوں ہاں نہیں یہ نہیں کھوں ہاں امہ نے سبزی پکائی تو سبزی کو پکائی گوچھ کو نہیں پکایا امہ نے گوچھ پکا دی تو نہیں گوچھ نہیں میں تو سبزی کھوں ہاں تو ایسی صورت میں ان کو بھی ایسوں کو بھی وایٹامن بی ٹویل کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے کےcore جو ری ری کر کے کھاتے ہیں ان کو تو ہنی ہونی ان لگی نہیں رہا تو اس کو غزائی قلت کے شکار ہونا ہوتا ہے ورنہ عمومی طور پر جو ہے 38 سال کے بعد اس کی ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں کہ یہ باڈی میں کم ہو رہا ہے دوسرا ہے کہ دماغ کو اس کی بڑی اشد ترین ضرورت ہے آنکھوں کا اشد ترین ضرورت ہے دانتوں کو ضرورت ہے باڈی کا چارج ہونے میں ایکٹیو اینڈ الٹ ہونے کو ضرورت ہے آپ کی بیگم نے بہت اچھا سا پیارہ سا میک اپ کیا آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی آپ تعریف نہیں کرے تعریف کرے کوئی دل نہیں نہیں چاہ رہا اتنا اچھا بیگم نے پرفیوم لا کے لگایا آپ کو اس کو خوشبو پسند ہی نہیں ہے آپ نے تعریف ہی نہیں کی مطلب ہے کہ آپ ویٹیمن بی ٹویل کی کمی کے شکار ہیں کیونکہ آپ کے زندگی اور چارج کی کمی ہے اور تھوڑا سا ہزبینڈ نے ہزبینڈ نے بھی اچھے سے کپڑے پہنے بچارہ جا رہا ہے تو وہ تو خیر ہزبینڈ تو اگر خوشی کے موقع میں اچھے کپڑے پہنے کے جا رہا ہو تو خاتون دو شخص میں پڑھ جاتی ہیں بڑھا پتہ نہیں کہا جا رہا ہے لہٰذا ایتل گرسی پڑھی ہو تو باعفاظت آپ گھر سے نکل سکتے ہیں نفسیات حالات روحانیہ سماجیہ رویہ بیہیوئر اس سے بھی کنکلوجن بن جاتی ہے کہ آپ کے اندر کون سا کیمیکل مائنس ہے تو دوسی بات یہ کہ آنکھوں میں صفائی نظر نہیں آ رہی دھندلا پن آ رہا ہے خائمخہ میں جس پوائنٹ پہ فوکس کیا اسی وہی پوائنٹ دھندلا نظر آ رہا ہے باقی کیلئے نظر آ رہے تو یہ بھی ویٹامین بی ٹویل کی کمی ہے دوسری بات یہ کہ ہارٹ کے کوئی بھی پرابلم ہے ہارٹ شوگر بی پی اور شوگر سے بھی ہارٹ ڈیمیجنگ پہ جاتا ہے بی پی سے بھی جاتا ہے تو دونوں پہ جو جاتا ہے تو دونوں کا علاج کرنا ہے ہارٹ کے پیچھے اصلہ لے کے نہیں پڑ جانا ہے ٹھیک ہے ان کا علاج کرو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے تو اب جناب علی پتا چلا گا وائٹامین بی ٹویل کتنا اہم اور ضروری ہے اب اس کے گروپ بنا لیں تھوڑے سے یعنی کہ جن کو اللہ نے سروت و فراوانی دی ہے تو وہ جناب علی گوش کھائیں گے انڈے کھائیں گے دہی کھائیں گے چیز پنیر کہہ لیجئے وہ کھائیں گے لیکن اکثر اوقات جناب ان حالات میں گزر رہے ہیں کہ وہ نئی یہ چیزیں ارنج کرنا مشکل پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے تو اس کے لیے ایسا کریں گے وائٹامین بی ٹویل کے کیپسول آپ خود بنائیں گے جی جنو بیولی خود بنا لو آپ کیسے بناو گے ایک تو ایک ایک پاؤ لے لیں تین پاؤ حلیلہ بلیلہ آملہ ہر پنساری سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے کتنے ہو گئے تین پاؤ باریک کاٹیں سوہ کلو اس کو بھی سکھا کے باریک کر کے پیس دیں اور جناب علی کالی میریج اسفہ تل بس یہ ساری چیزیں آپ نے حلیلہ بلیلہ آملہ اور چکندر چکندر کا پاورٹر جو کہ آپ نے خود بنایا اور بڑے والے پالا گدے کے کھانے والے ٹھیک ہے گدے کو دیکھا ویٹامین بی ٹویل کتنا بہتری نوتا ہو 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 پورا دن بیچارہ کام کرتا ہے وہ جناب اف بھی نہیں کرتا گدہ خود پورا ویٹامین بی ٹویل ہے ہاں جی غلطی سے لوگوں نے جس بات ماں کے اس کی کھوتے کی نیاری پکا دی تو کھوتا نہیں کھانا ہے کھوتے کے کھانے والا جو پالا کے وہ کھانا ہے تو یہ چیزیں ہو گئی اور آپ نے ایک پاؤ کالی میریج پاورٹر ملا دی ایک پاؤ سفیت تل بائی صاحب دنیا کا بہتری ان ویٹامین بی ٹویل بنا لیا آپ نے پکی بات ہے آپ کو ان حالات میں سے گزر رہے ہیں کس لائف میں سے آپ گزر رہے ہیں کما یہ چیزیں ارینج کرنا مشکل ہے تو اس میں سے جناب افراد یہ سارے مجموعہ کہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ آپ نے دو گرام کہہ لیجئے ناشتے کے بیچ میں یا ناشتے کے ایک گھنٹے بعد لے لیا آپ یقین کیجئے وائٹامین بی ٹویل کی بی ایس سی باڈی سپلائی کور کی ساری کمی آپ کی ختم ہو جائے گی آپ الٹ ہو جائیں گے آپ کا موٹ خوشگوار ہو جائے گا آپ ہستے مسکراتے ہو جائیں گے ہسنا مسکرانا ہر جگہ ہے سوائے مخصود جگہ پہ پھر لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں بڑا کہاں جا رہا ہے تو باقی ہر جگہ ہسنا مسکرانا آپ کا ایکٹیف رہے گا آپ خوش رہیں گے خوشحال رہیں گے وہ الگ بات ہے کہ آپ کی ہستی مسکراتی شکل دیکھ کر کچھ ناسور حسد میں مقتلہ ہو جائیں گے تو ہوتے رہیں ٹھیکن آپ خوش رہیں تاکہ دل سے یا اللہ تیرے شکر یا اللہ تیرے شکر بھی نکلے ویٹیمن بی ٹویل آپ نے بنا لیا آپ نے بنانا ہے تو جان چھوڑ جائے گی سنتھیٹک اور مسنوئی چیزوں سے ٹھیک ہے ملٹی کلر کی چیزوں سے تو یہ بنا کے رکھئے فیادے میں رہیں گے خود بھی کھائیں اپنی اولاد کو بھی کھلائیں بچوں کی زندگی اچھی بنتی رہے گی دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ